لاہور میں کرونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ سورتحال دن بھدن سنگین وائرس سے جہاں بہا کفرات کی تعداد شار مزید دو مریضوں میں تشخیص کے بعد متاثرہ افراد ایک سو تیس ہو گئے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کیر کے مطابق پنجاب میں اموات نو اور مقتلہ مریض چھ سو اٹھاون ریکارڈ ہوئے وزیرعالہ پنجاب کی ایک بار پھر شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیر میڈیا سے گفتگو میں کہا پچیس لاکھ کاندانوں کے لیے دس ارب مختص کیے ہیں وزیرعالہ کا مشکل حالات میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹروں کے لیے ایک تنخواہ الاؤنج کا اعلان کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ پنداب حکومت کے نامکمل انتظامات جواب دینے لگے تشکیصی ٹیسٹ کی سہولیات لاہور سمیت مزی دو شہروں تک محدود فیصلہ بارڈ وی ان سے ٹیسٹ کے نمونے لاہور بھیجوائے جانے پر رشم اضافہ ریزر تاکیر کا شکار مرتبہ مریض شدید کوفر سے دو شاہر کرونا وائرس سے روزگار متاثر بجلی بلوں میں گھریلو سارفین کے لیے بڑا ریلیف لانک ڈاؤن کے سبب بلوں کی ادائیگی پر تین ماہ تک کنیکشن منقطہ نہ کرنے کا فیصلہ بل ایک ساتھ کی سورج جمع کروانے والوں کے کنیکشن بھی نہیں کاٹے جائیں گے چیف فینینشن آفیسر کا آپریشن ونکو میرا سلائٹ سال پرائیویر سکول دو ماہ کے لیے فی میں بیس فیصد کمی کرنے کے پہلی سے ساتھوں جماعت تک تمام بچوں کو ہومورک کی بنیاد پر اگلی جماعتوں میں بھیجا جائے گا لوگ ڈاؤن کے دوران سکول انتظامیہ ساتھ ازا کو پوری تنخواہ ادا کرنے کی پابند کسی بھی استاد کو نوکری سے برخواست نہیں کیا جائے گا وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے نیجی سکولوں کے مالکان کے نمائندہ وفظ سے ملاقات میں حکومتی فیصلوں سے آگاہ کر دیا نیجی سکول مالکان کی جانب سے بیس فیصد فی کم کرنے کے فیصلے کی مخالف ہے کرونا وائرس سے روزگار متاثر بجلی بلوں میں گھرے لسارفین کے لیے بڑا ریلیف لوگ ڈاؤن کے سبب بلوں کی ادائیگی پر تین ماہ تک کنیکشن منکتہ نہ کرنے کا فیصلہ بل ایک ساتھ کی صورت جمع کروانے والوں کے کنیکشن بھی نہیں کاٹے جائیں گے چیف فینینشل آفیسر کا آپریشن ونکو میرا سلائٹ سال پرائیویر سکول دو ماہ کے لیے فی میں بیس فیصد کمی کرنے کے پہلی سے ساتھوں جماعت تک تمام بچوں کو ہومورک کی بنیاد پر اگلی جماعتوں میں بھیجا جائے گا لوگ ڈاؤن کے دوران سکول انتظامیہ ساتھ ازا کو پوری ترخواہ ادا کرنے کی پابند کسی بھی استاد کو نوکری سے برخواست نہیں کیا جائے گا وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے نیجی سکولوں کے مالکان کے نمائندہ وفظ سے ملاقات میں حکومتی فیصلوں سے آگاہ کر دیا نیجی سکول مالکان کی جانب سے بیس فیصد فی کم کرنے کے فیصلے کی مخالف ہے لوگ ڈاؤن کا آٹھا روز کاروباری زندگی بدستور محتل شہیوں نے جو محدود وہ محفوظ کا نعرہ مزاک بنا ڈالا حکومتی احکامات نظر انداز پولیس ناکوں کے باوجود بڑی تعداد میں فیملیز چڑکوں پر موجود جبل سواری کی بھی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی اہلکاروں کی باہر گھومنے والوں کو گھر واپس جانے کی ہدا ہے پندہ حکومت کی چار زار روپے کی مالی امداد دس زار سے کم بجلی بلوالے سارفین کے لیے مختص لاؤگ ڈاؤن سے متاثرہ دہاڑی دار مہینت کشوں کو امداد ایزی پیسے کی مدد سے ٹرانسفر ہوگی مستحق افراد کی ریجسٹریشن کے لیے مقصود موبائل نمبر جاری کیے جائیں گے متاثرہ شخص کے شناختی کار نمبر اور موبائل فون نمبر کی مدد سے تصدیق کے بعد رقم منتقل کی چاہئے گی لاؤگ ڈاؤن کے باعث مستحقین کی مالی امداد میں مشکلات بیت المال کانسل نے موبائل کیش سرویسز کی بجائے بزریا چیک مالی مدد دینے کی منظوری دے دی لاہور سمیت دیگر ازلاح کی بیت المال کمیٹیوں کو مراسلہ ارسال زلی بیت المال کانسلز کو اپنے فنڈز سے مریضوں کی مالی مدد کی بھی اجازت لاؤگ ڈاؤن کا آٹھمہ روز متاثرہ رات محنت کش اور دہاری دار تحال حکومتی راشن کے منتظر وزراء اور ارکان اسمبلی زبانی جمع خرص کے بعد عملن منظر سے گائے ناداروں کی دادرسی کا بڑا محاص مخیر حضرات نے سنبھال لیا مختلف علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت راشن اور کھانے کی تقسیم کا عمل جاری محکمہ سہد پنجاب کی نا اہلی کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی اقدامات اور سہولیات سے سوشل سیکیورٹی کے ہسپتال محروم معاہدے کے باوجود سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کو ٹیسٹ سہولیات، وینٹی لیٹرز، ماس اور دیگر اشیاء کی فراہمی تاحال نہیں کی جا سکی ملتان روڈ ہسپتال انتظامیہ کو مشتبہ مریض کا ٹیسٹ نیجن لیبارٹری سے کروانا پڑا پنجاب حکومت کا مشتبہ مریضوں کے لیے کرونا ٹرائی ایج سینٹر بنانے کا فیصلہ سینٹر میں مکمل تیبی معاہدے کے بعد مشتبہ مریض کو ہسپتال یا کرنٹینہ بھیجنے کا فیصلہ ہوگا سو بائی بزرے سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا ایکسپو سینٹر کرونا ہسپتال کا دورہ سہت و کام کو فوری طور پر ٹرائی ایج سینٹر کے لیے اقدامات کی ہدا ہے لوگ ڈاؤن کے سبب منقطع تعلیمی سلسلہ آن لائن بحال کرنے کا منصوبہ چیئرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی سربراہی میں نور اپنی کمیٹی قائم وائس چانسلر پر مشتمل کمیٹی ارکان باہمی مشاورت سے آن لائن کورسز کی منظوری دیں گے تدریسی طریقہ کار اور موسر جانچ پرتال کا نظام قائم کریں گے لوگ ڈاؤن کے دوران چھے سپیشل ٹرینز چلانے کی تجویز مصرر پاکستان ریل میں نے ٹرین آپریشن غیر معینہ مدت تکلی ملتبی کر دیا نورٹیفکیشن جاری وفاقی حکومت کی جانت سے ٹرینز کے ذریعے مسافروں کی کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کی سختی سے ممانعت مال گاڑیاں چلانے کی اجازت برقرار کورونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے سبب ای چلاننگ کا عمل موطل پاکستان پوسٹ کے جانب سے انکار کے بعد سیف سٹی آثورٹی نے روزانہ پانچ ہزار چلان گھر بجوانے کا عمل بھی ٹروک دیا آثورٹی کی جانب سے ای چلان ماف کرنے سے متعلق تجاویز بھی زیرے غور ٹیوبیلز پر پانے کے بلوں کا نفاظ کرنے پر الڈی اے کا اکتیار چیلنج ہائی کورٹ کی درخواست گزار کوپیٹیشن دائر کرنے کا آثورٹی لیٹر ساتھ لگانے کی ہدایت اے بی موری پرائیویٹ لیمٹیڈ کی درخواست میں ڈی جی الڈی اے ایم ڈی باساس میں دیگر فریق نام سا ہے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سما درخواست گزار کے وکیل نے سپریم کور پیسلے کی روشنی میں دلائل کے لیے وقت مانگ لیا جیسے سردار احمد نئین کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سنوائی سات افریل تک ملتوی کر دی ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کو سیلف آئسولیشن کی ہدایت کر دی سابق وزیر آدم کی آرزہ قلب کی عدویات میں بھی اضافہ کرونا صورتحال کے سویزر لینڈ میں چیک اپ موطل ہو گیا احتساب عدالت میں سابق وزیر آدم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ جمع ریپورٹ کے مطابق شریعان تنگ ہونے کے باعث نواز شریف کو کیپسرائزیشن کی ضرورت ہے کرونا کے خلاف جنگ وزیر آلہ پنجاب کا سیویل سیکریٹ کرونا کرائسسز منیجمنٹ سینٹر کا دورہ تازہ ترین صورتحال پر وہ کام کی سردار عثمان بزدار کو بریفنگ وزیر آلہ نے کیے جانے والے مزید حفاظتی اقدامات کا جائزہ بھی لیا شہباز شریف کی اپوزیشن رہنماوں سے رابط ہے کرونا کے خلاف پارلیمنٹرے لیف مونیٹرنگ کمیٹی کی تشکیر کے لیے مشاورت اپوزیشن لیڈر نے براول فضل رہبان صراج الحق محمود خان اچکزی سمیت دیگر رہنماوں سے ٹیلی فون پر تباقلہ خیال کیا صدر مسلم لیگ نون کے عبدیر آزم کے قوم سے خطاب پر بھی شدید تحفظات قومی سلامتی کمیٹی کا فورے اجلاس بلانے کا مطالقہ کرونا کے خلاف پیپلز پارٹی پنجاب کی آل پارٹیز کانفرنس کل تک کے لیے مؤخر کمرزمان کائرہ کا ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے کرونا کے خلاف قوم کو متحد کام کرنے کا عظم بولے کرونا کے خلاف جنگ باہمی اتحاد سے ہی ممکن ہے گورنر پنجاب کا لوگ ڈاؤن کے دوران متاثرین کی امداد پر مخیر حضرات کو خراج تحسین میڈیا ٹاک میں بولے پاکستان کے مخیر حضرات لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں بزنس بند ہیں مگر بزنس کمیونٹی قوم کی مدد کے لیے فرنٹ لائن پر ہے گورنر چہدری سرور کا آکیرگیو میں جلد حفاظتی سامان کی تقسیم کا اعلان پنجاب میں پرنسپل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی مقامی سطح پر تیاری شروع ایکسپرٹ فارم ایکوپمنٹ کی تیاری عالمی میار کے مطابق برقرار وزیرالہ سے کنویر ڈاکٹر محمد شوکت کی ملاقات ساتھیوں کے ہمراہ وزیرالہ کو بریفنگ نے بتایا کہ مقامی سطح پر N95 کے میار کا ماسک بھی تیار کیا جا رہا ہے جناہ ہسپیڈل میں کورونا وائرس ٹیسٹ کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ لیبورٹری کائن کرتی کسی کو وائرس کا خدشہ ہے تو فور یا کر ٹیسٹ کروائے گوہر ایجاز فارمویشن کے سرورہ گروپ لیڈر ایپٹما چیئرمین بورڈ آف داریکٹر جناہ ہسپیڈل گوہر ایجاز کی سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو بولے N95 ماسک ہسپیڈل کے ڈاکٹر سپیرا میڈک سٹاف کو بھی فراہن کر دیے صرف حفاظتی اقدامات سے ہی کورونا کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں شہری حکومتی ہدایات پر عمل کریں امریکی کانسل کا لاہوریوں کے نام اہم پیغام کانسل جنرل شہریوں کو گھروں پر رہنے سماجی دوری اختیار کرنے اور مسلسل 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے کی عادت اپنانے کی تلقیم کرتے رہے اور بادلوں بھرا آسمان تھنڈی ہوائیں اور بھوندہ باندھی لاہور کا خوشکبار موسم موزید خوشکبار ہو گیا شہر کا زیادہ سے زیادہ دلزہ حرارت 25 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ موسیقی